السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو عیسال سواب سے متعلق میں پہلے بھی آپ کو بہت سارے دروس دے چکا ہوں لیکن آج عیسال سواب سے متعلق چند اور باتوں پر بات کروں گا دیکھیں عیسال سواب کے لفظی معنی ہے سواب کا پہنچانا اس کو سواب بخشنا بھی کہتے ہیں مگر عدب یہ ہے کہ بزرگوں کے لیے سواب بخشنا کہنا مناسب نہیں ہے مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں میں جب عدب ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ الفاظ کے چناؤں میں احتیاط نہیں کرتے بزرگوں کے لیے سواب نظر کرنا کہنا عدب کے زیادہ قریب ہے امام احمد رضاق خان بریل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتاوہ الرزویہ کی جلد نمبر چھپیس صفحہ نمبر چھے سو نو پر کہ خواہ نبی یا ولی کو سواب بخشنا کہنا بے عدبی ہے نبی یا ولی کو سواب بخشنا کہنا بے عدبی ہے بخشنا بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہوتا ہے تو جب بڑے کی طرف نزبت ہوگی تو کہیں گے نظر کرنا یا حدیہ کرنا اچھا جہاں تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن چیزوں کا عصال سواب ہو سکتا ہے فرض کا بھی عصال ہو سکتا ہے واجب کا بھی سنت کا بھی نفل کا بھی نماز روزہ زکاة حج تلاوت ناد شریف ذکر اللہ درود شریف درس بیان اللہ کے راستے میں سفر کرنا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا دینی کتب کا متعلنہ کرنا یہ تمام نیک کام عصال سواب آپ کر سکتے ہیں ہر قسم کا نیک کام عصال سواب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں تو انبیاء و مرسلین اور فرشتوں اور مسلمان جنات جنات کو بھی عصال سواب کر سکتے ہیں ایک دن کے بچے کو بھی عصال سواب کر سکتے ہیں جو زندہ ہیں ان کو بھی عصال سواب کر سکتے ہیں عصال سواب صرف ان لوگوں کے لئے خاص نہیں ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اسی طرح مسجد کی تعمیر میں پیسے لگانا اسے بھی آپ عصال کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ ہے یہ تو عصال سواب کا بھی ذریعہ ہے اچھا جتنوں کو بھی آپ عصال سواب کریں گے آپ کے سواب میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی اور سب کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے پورا ملے گا یہ نہیں کہ عصال سواب ماذا اللہ سواب کی تقسیم ہو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں نہیں نہیں عصال سواب کرنے والے کے سواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ یہ امید ہے کہ اس نے جتنوں کو عصال سواب کیا ہے ان سب کے مجموعے کے برابر اسے عصال سواب بھی عطا ہوگا یہ بھی علماء نے لکھا ہے پہ اللہ کے ہاں جو ہے جو شخص اللہ کے بندوں کے بارے میں اتنا فیاض ہو تو کیا خیال ہے وہ جو فیاضوں کا فیاض ہے وہ جو سب سے بڑا فیاض ہے وہ پھر کتنا عطا کرے گا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وہ تو غیر ممنون عطا کرتا ہے کبھی نہ ختم ہونے والا عجرہ یعنی کوئی نیک کام جس پر دس نیکیاں ملے اب اس نے دس مردوں کو عصال سواب کر دیا تو اب ہر ایک کو دس دس نیکیاں مل گئیں جبکہ عصال سواب کرنے والے کو ایک سو دس اس کی اپنی دس اور ٹین ٹائمز ٹین ہون ہنڈرڈ اب ایک ہزار کو کرو گے تو پھر اسی لحاظ سے بڑھ جائے گا معاملہ بہار شریعت کی جلد نمبر ایک حصہ نمبر چار صفحہ نمبر آٹھ سو پچاس پر اس سے متعلق چند تفصیلات آتی ہیں لیکن ایک بات کا ذرا خیال رکھیں کہ عصال سواب جو ہے نا صرف مسلمان کو کر سکتے کسی کافر کو یا مرتد کو عصال سواب نہیں کر سکتے اور عصال سواب کے لیے نا دل میں نیت کر لینا کافی ہے مثلا آپ نے کسی کو ایک روپیہ خیرات دیا یا ایک بار درود شریف پڑا یا کسی کو ایک سنت بتائی یا کسی پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دی یا سنتوں پر اُبھارا الغرض کوئی بھی نیک کام کیا آپ دل ہی دل میں اس طرح نیت کر لیجئے کہ ابھی میں نے جو نیک کام کیا ہے جو سنت بتائی ہے اس کا سواب فلاں کو پہنچاتے بس انشاءاللہ پہنچ جائے گا مزید جن جن کی نیت کریں گے ان کو بھی پہنچ جائے گا دل میں نیت کہنا شرط ہے زبان سے کہنا شرط نہیں ہے لیکن کہلے تو ٹھیک ہے اچھا زبان سے کہنے کا جہاں تعلق ہے نا اس کی بھی ہمیں سنت ایک حدیث سے ملتی ہے حضرت سعید نے اپنی والدہ کی وفات کے بعد صدقہ جاریہ کے لیے کواں کھدوایا تھا تو انہوں نے پھر زبانی الفاظ بھی ادا کیے تھے کہ ہا دی ہی لی ام سعید یعنی ام سعید کے لیے تو زبان سے کہنا بھی ٹھیک ہے تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ عیسالِ ثواب سے متعلق کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں آپ سے آج ذکر کرنا چاہتا تھا انشاءاللہ تعالی مزید کچھ تفصیلات اگلے درس میں بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ